بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست بیف پسندے بنانے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو نہ صرف آپ بڑے ذوک و شوق سے کھائیں گے بلکہ بچے بھی بار بار کھانے کی ضد کریں گے بہت ہی لذیذ بیف ریسیپی ہے یہ اسے ضرور ٹرائی کیجئے بیف پسندے بنانے کے لیے میں نے 600 گرام بیف کو بہت باریک سلائس میں اپوزیٹ ڈائریکشن میں کٹ لیا ہے اس طرح سے باریک سلائس میں کٹنے کے لیے آپ گوشت کو 60% فریز کر لیں فریز کرنے سے گوشت کے پسندے بنانے میں آسانی ہوگی ان پسندوں کو میں 2 ٹیبلی سپونز فید سرکا 1 ٹیبلی سپونز مسترد ساوس 1 ٹیبلی سپونز ہنی 1 ٹیبلی سپونز نمر 1 ٹیبلی سپونز کٹی ہوئی کالی میرچ اور گریٹ کیا ہوا لہسن 1 ٹیبلی سپونز لگا کر 2 گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ دوں گی مکسچر کو تمام پسندوں پر اچھی طرح سے لگا دیں 2 گھنٹے کی میرینیشن کے بعد میں ایک کڑاہی میں بیف پسندے اور دو کپ پانی ڈال کر 20 منٹ کے لیے کور کر کے پکاؤں گی کڑاہی میں ان پسندوں کو گلنے میں 20 سے 25 منٹ لگ سکتے ہیں اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو 10 منٹ کے لیے پریشر کوکر میں ڈال کر گلا لیں لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ پسندے گل جائیں مگر ٹوٹے نہیں جب پسندے آپ کی مرضی کے مطابق گل جائیں تو ایک پین میں 2 ٹیبلی سپونز کوکنگ آئل ڈال کر اس میں لارچ سائز کا گول کٹا ہوا پیاز ڈال کر لائٹ براؤن ہونے تک پکائیں جب پیاز سوفٹ ہو کر ہلکا براؤن ہونے لگے تو اسے ایک پلیٹ میں اس طرح سے نکال لیں پھر اسی کوکنگ آئل میں 1 ٹی سپون گریٹ کیا ہوا لیسن ڈال کر خوشبو آنے تک بھونیں اور اس میں 2 ٹیبلی سپونز سویا سوس 2 ٹیبلی سپونز چلی سوس اور 2 ٹیبلی سپونز کیچپ ڈال کر ایک منٹ تک پکائیں جب سوس زرہ گاڑی ہو جائے تو اسے پسندوں پر ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں جب سوس اچھی طرح مکس ہو جائے تو براؤن کی ہوئی پیاز ڈال کر 2 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر کور کر کے پکائیں 2 منٹ کے بعد بہت ہی زبردست خوشبو کے ساتھ یہ دیکھیں ہمارے پسندیں تیار ہو چکے ہیں اب میں انہیں ڈیش آؤٹ کروں گی بہت ہی مزے کی اور ٹیمٹنگ ریسیپی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی ضرور ٹرائی کیجئے پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ